السلام علیکم معزز خواتین و حضرات دوستو آج ہم جس ملک کی سیر کریں گے وہ مشرق وستہ میں ایک اسلامی مملکت ترکمانستان ہے ترکمانستان جس کو عرف عام میں ترکمینیا بھی کہا جاتا ہے ترکمینیا جس کے مشرق میں افغانستان شمال میں اوزبکستان اور شمالی مغرب کی جانب سے اس ملک کو کازکستان نے گھیرا ہوا ہے اور مغرب کی جانب سے بہرہ ایک اوزبک واقعہ ہے جبکہ جنوب اور جنوبی مغرب کی طرف ایران اور اس ملک کو ایک سمندر اور چار ملکوں نے اپنے گھیرے میں رکھا ہے یہ بشتے ایشیا ممالک میں واحد ملک ہے جس کی سب سے کم آبادی ہے موزز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ملک کی سیر کے ساتھ ساتھ اس ملک کے بارے میں دلچسک معلومات آپ سے شیئر کریں گے ہمیں امید ہے کہ آج سے پہلے آپ اس ملک کے بارے میں ایسی معلومات نہیں جانتے ہوں گے لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب پر موجود چینل گلوبل فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولئے گا تاکہ مستقبل میں اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت اور ہر وقت پہنچتے رہیں تو آئیے دوستو اپنی ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں دوستو ترکمانستان کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو جس خطے پر آج ترکمانستان آباد ہے اس کے علاوہ ایران، شمالی سعودی عرب، فلسطین، افغانستان، پاکستان کے چند حصے عراق، ترکی اور تمام قریبی ممالک پر 569 قبل مسیح میں خانشی سلطنت کا دور دورہ تھا خانشی سلطنت کو تاریخ کی وسیع ترین سلطنت ہونے کا اعزاز حاصل ہے یہ سلطنت رومی سلطنت کے بعد دنیا کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والی سلطنت کا اعزاز رکھتی ہے اس سلطنت کی بنیاد ایران سے شروع ہوئی تھی اس سلطنت کے بانی کو سال سے عالم کے نام سے پکارا جاتا ہے آتش پرستی اس سلطنت کا سرکاری مذہب ہوا کرتا تھا اس سلطنت کے آخری بادشاہ کا نام دارہ سوم تھا جس کا مقابلہ 330 قبل مسیح میں سکندر آزم سے ہوا تھا اس سکندر آزم نے اس سلطنت کا خاتمہ بھی 330 قبل مسیح میں کیا اور اس سلطنت کے سبھی بڑے بڑے شہروں کو آگ لگا دی تھی جس میں سے بعض شہر آج بھی خندرات کا منظر پیش کرتے ہیں سکندر کے بعد اس کے جانشینوں نے اس سرزمین پر سلوکی سلطنت کی بنیاد رکھی سلوکس کو ہندوستان کے راجہ چندر قبط سے شکست ہوئی تو یونانیوں نے اس سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا 247 قبل مسیح میں ایران میں پارسی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تو ترکمانستان بھی اس سلطنت کا حصہ ہو گیا یہ سلطنت 224 عیسویں تک قائم رہی جس کے بعد اس سرزمین پر ساری سلطنت کی بنیاد رکھی گئی یہ سلطنت 226 عیسویں میں قائم ہوئی تھی یہ ایران میں اسلام کے آنے سے پہلے آخری ریاست تھی اس ریاست کے آخری بادشاہ کا نام یسیس گردسم تھا جو 651 عیسویں میں دین اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اپنی سلطنت میں روکنے سے ناکام رہا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ کے بعد مسلمانوں نے اس سلطنت کا خاتمہ کیا اور سرزمین کو خلافت اسلامیہ کا حصہ بنا دیا 661 عیسویں میں حضرت علی بن عبی طالب رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ از خود خلافت سے دست پردار ہوئے حضرت امیر ماویہ جو کے پہلے ہی کچھ حصوں پر حکومت کر رہے تھے حضرت علی کے بعد مکمل اس اسلامی ریاست کے بادشاہ بن گئے انہوں نے سلطنت کو سلطنت امویا کا نام دیا 661 میں اس ریاست کا ترکمانستان میں آغاز ہوا تھا 25 جنوری 750 عیسویں کو اس ریاست کا خاتمہ ہوا اور پھر سلطنت اباسیہ قائم کی گئی 825 عیسویں سے 873 عیسویں تک اس سرزمین پر آل تاہر کا پرچم لہراتا رہا 11 سدی سے 14 سدی کے وسط تک یہاں سنجو کی سلطنت قائم کی گئی سنجو کی ترک نسل کے لوگوں کی جانب سے قائم کی گئی یہ ایک سلطنت تھی جب سنجو کی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو سنجو کیوں میں سے عثمانیوں نے جنم لیا سنجو کی سلطنت کا خاتمہ چنگیز خان کے وسطی ایشیا کی فتوحات کے بعد ہوا منگول سلطنت کی تقسیم کے وقت ترکمانستان خانیت چکتائی کا حصہ بنا لیا گیا چکتائی چنگیز خان کا دوسرا بیٹا تھا منگول خاندان کے بعد امیر تیمور سلطنت کی 1370 عیسویں میں بنیاد رکھی گئی امیر تیمور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منگول خاندان کا قریبی رشتہ دار تھا منگول لوگ اپنی سلطنت کے زوال کے وقت اسلام قبول کر چکی تھی 1507 عیسویں میں تیموری سلطنت کا خاتمہ ہوا 1511 میں خانیت خواہ کی بنیاد رکھی گئی 1740 سے 1746 عیسویں تک نادر شاہ نے اس سلطنت کو فارسی سلطنت کا حصہ بنا دیا لیکن یہ صرف چھ سال ہی اس کو اپنے قبضے میں رکھ سکا خانیت خواہ کا انجام پہلی جنگ عظیم کے وقت ہوا 1918 سے 1924 تک ترکمانستان نے روس کے ساتھ اشتراک کیا ملک کا نام ترکمانستان خود مختار سوویت اشتراکی جمہوری رکھا گیا 1925 میں اس ملک کا نام ترکمانستان سوویت اشتراکی جمہوریت ہو گیا خواتینوں حضرات سوویت یونین کا ٹوٹنا اور اسلام کا اس ریاست سے الگ ہونا تو سب ناظرین کو یاد ہوگا یہ کہ اس حکمران کی پولیسی کا نتیجہ تھا اس بارے میں ہم کبھی تفصیل سے الگ سے کسی ویڈیو میں بات کریں گے مگر بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف 1991 میں ترکمانستان نے روس سے آزادی کا اعلان کر دیا اور 26 دسمبر 1991 کو ترکمانستان کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا یہاں ہم ایک اہم بات ناظرین کو واضح کرتے چلیں کہ پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے ترکمانستان کی آزادی کو تسلیم کیا 10 مئی 1902 کو پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے 2001 کو جب ترکمانستان کی آزادی کو جب 10 سال مکمل ہوئے تو پاکستان نے ترکمانستان کے پرچم کے ڈاک ٹگٹ بنائے تھے 2017 کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس ملک کی کل آبادی 57 لاکھ 58 ہزار تھی اور یہ ملک اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 152 میں نمبر پر آیا تھا گنجان آباد ہونے سے اس ملک کا شمار آزاد اور مقبوضہ علاقوں میں کیا جات کیا گیا تو اس ملک کا نمبر 224 میں ملک پر آیا کیونکہ اس ملک میں فی مربع کلومیٹر میں 12 افرار رہائشی تھے اشکباد جسے آشک آباد بھی کہا جاتا ہے اس ملک کا دارالحکومت ہے اس شہر کو 1881 میں شہر کا درجہ دیا گیا موجودہ شہر 440 کلومیٹر رکپے پر پھیلا ہوا ہے یہ ترکمانستان کا سب سے بڑا شہر ہے جو اپنے اندر تقریباً 13 لاکھ افراد کو سموئے ہوئے ہیں ترکمانستان کے آبادی میں سب سے زیادہ ترکمینی لوگ ہیں جو ملکی آبادی کا 85 فیصد بنتے ہیں 5 فیصد کے قریب یہاں غربک لوگ ہیں 4 فیصد کے قریب روسی جبکہ 6 فیصد دیگر قبائل کے لوگ یہاں آگر آباد ہو گئے ہیں ترکمانیوں کی ایک لاکھ دس ہزار کی آبادی اس وقت ملک میں آگر آباد ہو چکی ہے یہ لوگ 1917 میں ہونے والے انقلاب جس کو انقلاب سوبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ دنوں میں آئے تھے تب ترکمینی لوگوں کی تعداد ساٹھ لاکھ تھی جو اب تقریباً ڈبل ہو چکی ہے دوستو آزادی کے بعد اس ملک کا کل رقبہ 4,91,210 مربع کلومیٹر تھا یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں 52 میں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اسلام ترکمانستان کا سب سے بڑا مذہب ہے ملکی آبادی کے 89 فیصد لوگ مسلمان ہیں 10 فیصد مزیحی آبادی ہے جبکہ 1 فیصد دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے یہاں آباد ہیں ترکمانی اس ملک کی سرکاری اور قومی زبان ہے جبکہ اس ملک میں سب سے زیادہ بولے جانے والے زبان روسی ہے جس کو ملکی آبادی کے 12 فیصد لوگ استعمال کرتے ہیں دیگر بولی جانے والے زبان میں ازبک، کازک، فارسی، تاتاری، یکرانی، ازباہینی اور بیلاروسی اہم زبانیں ہیں دوستو ترکمانستان دنیا کا وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ گیس کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے ترکمانستان کا زیادہ تر حصہ سہرہ کراکرم نے گھیرا ہوا ہے یہ وہی سہرہ ہے جس کے نیچے قدرت نے ترکمانستان کو دیئے ہوئے عظیم تحفے ہیں ان تحفوں میں قدرتی تیل اور قدرتی گیس کا نام سب سے پہلے آتا ہے 1991 کے آخری ماہ میں ترکمانستان نے آزادی حاصل کر لی تھی 1993 میں ترکمانستان کے پہلے صدر میران نیاز آف نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کی قوم کے لیے بجلی گیس اور پانی بلکل مفت مہیا کیا جائے گا عوام میں اس صدر کی اس قدر مقبولیت ہوئی کہ انہوں نے اس کی موت تک اس کو اس ملک کا صدر بنا دیا کہا جاتا ہے کہ مراد کے دور میں گاڑیوں میں ریڈیو سننے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی شراب نوشی تو دور کی بات ملک میں کھلے عام سکرن نوشی پر بھی پابندی آئیت تھی مراد کے بارے میں ایک اور مشہور بات یہ بھی ہے کہ اسے اپنی شہرت کروانے کا بہت شوک تھا جس کی مثال آپ کو ترکمانستان میں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ مراد نے اس ملک کے بہت سے ہوائی اڈے اور شہروں کے نام اپنے نام سے منصوب کر رکھی ہیں انہوں نے کئی آلشان محل اور اپنے لیے مجسمیں بنوائے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ایک شہابی پتھر کو بھی اپنا نام دے رکھا تھا ترکمانستان میں ان کو ترکی باشی یعنی ترکوں کا باپ کہا جاتا ہے مراد کے بعد اگلے وزیراعظم کا درجہ تیسری بار قربان گلے کو دیا جا چکا ہے ملک میں جا بجا حکومت ناکامیوں کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں یہ آوازیں ترکمانیوں کی جانب سے نہیں بلکہ کچھ ہواری امریکہ جیسے ملک سے فنڈ لینے کے بعد ملک میں امن و امان برباد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں مگر ترکمینی قوم نے تین بار قربان گلے کو صدر منتخب کر کے اس بات کا اظہار کر چکی ہیں کہ یہی ہمارا صدر ہوگا صدر نے ملک کے کمزور حالات کے باوجود یہ اعلان کیا کہ دو ہزار تیس تک ہم اپنی قوم کو گیس پانی اور بجلی مفت دینے کا وعدہ کرتے ہیں ترکمانستان کی 48 فیصد آبادی زراد سے وابستہ ہے اور 14 فیصد آبادی سنتکاری سے جبکہ 38 فیصد سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں کام کرتی ہیں گیس اور تیل ترکمانستان کی معیشت کو ترقی دینے والی اہم مادنیات ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے زراد کا زراد میں اس ملک میں سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی فصل کا پاس ہے ترکمانستان اس دنیا کا سب سے زیادہ کارٹن کو ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے سیاحت کا شعبہ ترکمانستان میں نہ ہونے کے برابر ہے 1998 میں اس ملک میں آنے والے سیاہوں کی تعداد تین لاکھ تھی جس کے بعد یہ دن با دن کم ہوتی گئی اور سیاحت کا شعبہ صرف ایک نام بن کر رہ گیا کیونکہ اس ملک میں آنے والے سیاہوں کی تعداد چار ہزار تک آن پہنچی تھی لیکن اب پچھلے پانچ چھ سالوں میں سیاحت ایک بار پھر سے اپنا رنگ دکھا رہی ہے ترکمانستان نے اب اپنے ویزے کمانین میں نرمی کر رکھی ہے آپ کو کسی بھی ترکمینی ریجسٹرڈ کمپنی سے انویٹیشن لیٹر حاصل کرنا ہوگا جس کی بنیاد پر آپ ترکمانستان میں داخل ہونے کے اہل ہو سکتے ہیں اور ترکمانستان میں آپ کو دس دن تک کے لیے ویزا آن آرائیول دیا جائے گا ترکمانستان پاکستان سے دس ہزار تین سو آٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے ترکمانستان اور پاکستان میں وقت بلکل ایک جیسا ہے ترکمانستان ایک اسلامی ملک ہے پچھلے کچھ ماہ میں بیچز پر اوریانی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے جس پر ترکمانستان کی حکومت نے پندرہ اپرل دو ہزار اٹھارہ کو پبندی لگا دی ہے پاکستان کی طرح ترکمانستان بھی سٹلک روڑ کا حصہ ہے ترکمانستان بہرہ کزون میں اٹھائیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو اپنی سب سے بڑی انٹرنیشنل سی پورٹ بنانے کی بنیاد رکھنے جا رہا تھا جس کے بعد اس ملک میں ہونے والی ترقی واضح نظر آ رہی ہے یکم نومبر انیس سو ترنوے کو ترکمانستان نے ریشن ریبل کو ختم کرتے ہوئے مناد کرنسی کا اجرا کیا تھا ان کا ایک مناد پانچ سو ریبل کے برابر تھا یکم جنوری دو ہزار نو کو ترکمینی حکومت کی جانب سے نئے منار کا اجرا شروع کیا گیا تھا جس میں ایک سے لے کر پانچ سو منار کے نوٹ جاری کیے گئے ترکمانستان کا ایک منار پاکستان تیتیس اشاریہ زیرو پانچ روپے جبکہ اٹھارہ اشاریہ ستتر انڈین روپوں کے برابر ہے ترکمانستان میں میڈیا پر ہر طرح سے پابندی آئیت ہے کوئی بھی حساس خبر حکومتی اجازت کے بغیر جرم تصور کی جاتی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے اور سزا دونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ترکمانستان، ایران اور افغانستان سے بزریا ریل منسلک ہے جبکہ یہ اپنے آنے والے دیگر ممالک سے بہت جلد ریل کے ذریعے سفر کے تبادلے کا آغاز کرنے والا ہے پلس نو سو ترنوے اس ملک کا کالنگ کورڈ ہے اور ڈی ایم اس ملک کا ڈومین نیم ہے انتظامی طور پر اس ملک کو پانچ صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے ترکمانستان کے ایک صوبے یا گال کے ایک گاؤں دروازہ میں قدرتی گیس کا ایک میدان ہے 1991 میں یہ ٹوٹ کر ایک بڑے گڑے میں تبدیل ہو گیا تھا جس کو مہاری نے ارضیات نے آگ لگانا ہی مناسب سمجھا تاکہ زہریلی گیسوں کا یہاں پر ہی خاتمہ ہو سکے تب سے اب تک عالمی میڈیا میں اس کو دور ٹو ہیلک کے نام سے ایک سیاہی مقام بن گیا ہے لوگ اس جہنم کے دروازے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے صرف اس مقام سے پچاس ہزار سے زائد غیر ملکی سفر کر چکے ہیں محضرت دوستو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ترکمانستان کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس چینل گلوبل فیکس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے all notification on کر لیں تاکہ مستقبل میں اسی طرح کی معلوماتی اور سیرو سیاحت سے متعلق ویڈیوز آپ تک بروقت اور ہر وقت پہنچتی رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا اپنے عرضی و قارب اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھے گا اللہ لانے کے بعد